بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈاکٹر محمد اجاز صندو سپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے فارمٹ میں ہم ڈیفرنٹ ایشیوز پر بات کرتے ہیں اور خاص طور پر ان کے حل کے اوپر بات کرتے ہیں جس میں ایکنومک بھی ہے ایڈوکیشن بھی ہے ہیلٹ بھی ہے سوشل ایشیوز بھی ہیں ٹکنالوجیکل ایشیوز بھی ہیں اور پولیٹیکل بھی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ خاص طور پر سوشل ایشیوز جس میں جب ہم سوشل ایشیوز کی بسیکلی بات کرتے ہیں تو تمام چیزیں اس میں کبر ہو جاتی ہیں ہر چیز ہر ٹاپک پہ آپ بات کر سکتے ہیں ہر ایریا میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا آئیشیوز ہیں آج کے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ کرنے سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعرف کروا دوں محمد حنیف کمر صاحب جرنلسٹ ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کے کافی سارے کام ہیں انکر پرسن بھی ہیں یہ پرڈیوسر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں اپنے پروگرام میں بہت شکریہ جناب اجاز صاحب آپ کی بڑی بربانی اور خاص طور پر سپیشل ٹی وی کی منیجمنٹ کا اور آپ کے پروگرام کا خاص طور پر اس پروگرام کوپریٹ کرنے والے سارے لوگوں کا بہت شکریہ اس دور میں جبکہ میڈیا کے پاس بہت کچھ ہے سنسنی پھلانے کے لیے تو اس دور میں آپ سماج کو اڈریس کر رہے ہیں اور سوشل ایشیوز پہ آپ نے بات کرنے کا تحیہ کیا ہے یہ مجھے اس سے خوشگوار حیرت بھی ہوئی کہ چلیں کہیں سے تو ہم کوئی اچھی خبر بھی سننے کو ملے ہمیں اور ہم ایسے موضوعات کو بھی اڈریس کریں جو باقی ضرورت ہے آپ کا بہت شکریہ جب موسکل چینل کو جب ہم دیکھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے دو چیزوں پہ زیادہ فوکس ہوتا تھا یا وہ پلٹیکل لڑائیوں کے اوپر اور یا مزا کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں کہ آورال آپ دیکھ لیں ہمارا میڈیا جو ہے بلکہ یہ بھی ایک سماجی ایشو ہے میڈیا کا بھی اگر آپ نے جس طرح سماجی ایشوز پہ بات کرنے کی انٹرو میں کہا تو میرے خیال میں ہمارے ہاں میڈیا کے حوالے سے بھی ایک میس کنسیپشن پھیل گئی اور ہمیں میڈیا کے بارے میں یہ پڑھایا گیا یہ بتایا گیا کہ یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے اور جب ریاست کا چوتھا ستون ہم نے میڈیا کو سمجھا تو پھر ظاہر ہے ریاست کو ایک طاقت کا نام ہے قوت نافضہ رکھتی ہے وہ تو تو جو اس کے ستون ہوں گے ظاہر ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ ایک طاقت ہوں گے تو ریاست کا پلر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ریاست کی جو طاقت ہے اس میں شے رولٹر ہیں اس کو استعمال کر سکتا ہے اس میں آپ شہ رولٹر ہو گیا اور آپ اس کے حصول کی بھی کوشش کریں گے ظاہر ہے آپ ریاست کا چوتھا ستون ہے جس طرح مقادنہ ہے انتظامیہ ہے کسی طرح آپ بھی ریاست کا ایک ستون ہے تو جس طرح وہ لوگ ایک طاقت کے حصول کی جدوجہد کرتے ہیں آپ بھی طاقت کے حصول کی جدوجہد کرتے ہیں پھر اس سے آپ کے ہاں بھی وہی علاہشیں آ جاتی ہیں جو وہاں پہ آتی ہیں میرے خیال میں یہاں پہ ہمیں اثر نو گوھر کرنا چاہیے میڈیا ریاست کا چوتھا ستون نہیں ہے بلکہ یہ ایک سماج کا ادارہ ہے اگر ہم اس کو سماج کے ادارے کے طور پر سمجھیں گے تو پھر اس کے ڈائنامیکس ٹوٹلی چینڈ جائیں گے پھر آپ پاور شیرنگ کی دوڑ میں شریک نہیں ہوں گے آپ پھر ایک ہمدرد استاد کے طور پر ہمدرد والد کے طور پر اس سماج کو ٹریگ کریں گے جس طرح ایک والد اپنے باپ اپنے بیٹوں کی اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے آپ اسی طرح سماج کو اس حوالے سے دیکھیں گے اور پھر آپ کے ہاں یہ سنسنی خیزی نہیں ہوگی کردار کشی نہیں ہوگی آپ پگڑیاں نہیں اچھا لیں گے آپ جھوٹ کے سکینڈل نہیں لائیں گے آپ کسی کو بلا وجہ پرموٹ نہیں کریں گے اور کسی کو بلا وجہ ڈیگریڈ نہیں کریں گے یہ بھی میرا خیال میں میڈیا کو بھی اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے کہ ہم پوزیٹیو رول پلے کریں ہم پوزیٹیو رول پلے کریں سوچیں سماج کی طرف سوچیں یہ آپ نے بلکل بلکل برائیوں کی نشاندائی ضرور کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اپنے آپ کو بسر آپ کیسے کر سکتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پین پوئنٹ کرتے ہیں لیکن جب آپ کی ساری آپ کا رخ سماج کی طرف ہو جائے گا نا اس سے ایک تو سب سے پہلا فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ طاقت کے حصول کی جدوجود میں شریک نہیں ہوگے بالکل تو جب آپ اس ڈوڑ سے ہی نکل گئے تو پھر ظاہر ہے آپ اصلاح کا ہی کام کریں گے جتنا بھی کریں گے دوسرا ہمارے ہاں ایک ڈاکسر یہ بھی ہوا کہ ہر آدمی ہر کام کے لیے پیدا ہی ہوتا ہے مثلا اگر آپ نے صحافی بننے کا سوچا ہے تو صحافی بننے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں جو آپ آپ کریں گے ان کو اور آپ کا طرز عمل اسی طرح کا ہوگا تو پھر آپ اپنے اس پروفیشن کے ساتھ انصاف کر پائیں گے اگر آپ کے اندر لست ہے دولت کمانے کی اگر اختیار کی اور اقتدار کی آپ خواہش رکھتے ہیں یہ کوئی بری خواہشیں نہیں ہیں آپ اس کے لیے کوئی اور کام کر لیں آپ اس کے لیے صحافت نہیں کر سکتے صحافت میں آپ کو اس لسٹ سے پاک ہونا پڑے گا دولت کی اقتدار کی اور اس طرح کی چیزیں جس طرح ایک ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹر کی جو اخلاقیات ہیں وہ اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ وہ اس کا ٹوٹل جو وہ ٹوورڈز اپنے پیشنٹ سوچے گا اس کے پیشے نظر ہمیشہ مریض کی بھلائی رہے گی اس کے پیشے نظر پیسہ کمانا نہیں ہوگا پیسہ اس کا ایک ultimate اس کو result مل سکتا ہے اس کا کہ اس کے نتیجے میں اس کو پیسے ملتے ہیں لیکن ترجیح اول پیسہ نہیں ہوگا اسی طرح صحافت کے نتیجے میں آپ اچھا اخبار نکالتے ہیں ٹی وی نکالتے ہیں آپ پروگرام کرتے ہیں آپ باقی کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو پیسے ملتے ہیں ملیں گے ملنے چاہیے لیکن وہ آپ کی ترجیح اول نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پیسے کے لیے وہ سارے کچھ کو مو کر دیں گے یا آپ اقتدار کے لیے بھوم کر دیں گے بلکل جس طرح ایک ڈاکٹر کے لیے یہ اس کی اخلاقیات ہیں پر اس پروفیشن کی اخلاقیات ہے اسی طرح صحافت کی بھی اخلاقیات ہیں اور ان اخلاقیات کا تقاضی یہ ہے کہ آپ سماج کی بہتری کے لیے سوچیں گے سماج کی بہتری کے لیے کام کریں گے اور پھر اس کام کے اندر آپ اس لیول پہ کبھی بھی ڈالت نہیں کما سکتے نہ آپ کے پاس آئے گی کہ آپ ٹائکون بن جائیں پراتوں رات امید نہیں ہوئی نہیں سکتا نا کیونکہ اس کے لیے آپ کو یہ پروفیشن کی قربانی دینی پڑے گی اس کے عجر اور طرح سے ملتے ہیں آپ کو وہ دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گے آپ کو آپ ان جو وہ عجر ہے اس کا فائدہ اٹھائیں یہ جو جس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں یہ نہیں یہ صافتی اخلاقیات کے خلاف نہیں بلکل آپ نے صحیح کہ میں پرسنلی بشمار لوگوں کو جانتا ہوں کہ بیس سال پہلے وہ موٹر بائیک پہ اور اب ان کے پاس دولت کے امبار لگے یہ بات بھی ٹھیک ہے یہ مطلب ہے ایک اس میں ایک حد سے زیادہ آپ نہیں کما سکتے آپ مطلب آپ نے جب کچھ کام ایسے کرنے ہیں جو سماج صدار ایک دن میں تو ہو نہیں جاتا اس کے لیے تو آپ کو لمبے عرصے کے لیے ٹائم منی انرجی کنزیوم کرنا پڑتی ہے آپ کو تو اس میں پھر بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جو سماج کے ادارے ہیں نا ان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو ترو تازہ اور طوانہ رکھنے کے لیے پھر ریاست کی ذمہ داری بڑتی ہے کہ وہ ریاست ان اداروں کو پروٹیکٹ کرے ان کو بچائے ان کے نان نفکے کی وہ ذمہ داری اٹھائے تاکہ یہ لوگ بھوکے بھی تو نہ مر جائیں نا ان کے بھی انہوں نے بھی زندگی گزارنی ہے ان کے بھی بچے ہیں ان کے بھی ساری ضرورتیں ہیں تو وہاں پہ ریاست کا رول چروع ہوتا ہے کہ ریاست ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے اور اس طرح کی پولیسیز بنائے کہ انڈیپینڈنٹ صحافی اپنا کام کر سکے اور ان کو روزگار کا اس طرح فکر نہ ہو کہ وہ جب چاہیں نوکریوں سے فارغ ہو جائیں جب چاہیں ان کا روزگار چھین لیا جائے یا ختم ہو جائے یا وہ اس طرح پھر وہ اس خوف سے بے روزگاری کے خوف سے اس طرح وہ دولت کمانے میں لگ جائیں کہ وہ پھر دولت کا بھی کچھ اس طرح آپ نے کہا کہ آپ پھر راتوں رات کروڑوں عربو پتی بن جائے تو یہ دولوں چیزیں ہیں اس کو بیلنس رکھنا ہوگا سماجی اداروں کو زندہ رکھنے کے لیے جہاں پہ سماجی اداروں کی اور سماج کی ذمہ داری ہے وہاں پہ اس کو پروٹیکٹ کرنا ریاست کی بھی زیادہ ہے آپ نے جو باتیں کی ہیں ان کا ڈریکٹ لینٹ بانتا ہے تربیت کے ساتھ بسیق ہلی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈوکیشن سسٹم کو اگر ہم اوورال دیکھیں تو ایڈوکیشن سسٹم کا رول صرف ایڈوکیشن دینا نہیں اس کے ساتھ تربیت کا بھی کہ ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹس جتنی یونیورسٹریز میں ہیں کیا وہ تربیت بھی ان کو اس پوائنٹ آویو سے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں آپ کیوں کہ خود جرنلسٹ ہیں تو آپ اس بارے میں کیا دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جس طرح یہ دیکھیں نا کہ ہم نے ایک دو جملوں میں بات آگے لے گئے ہیں کہ ہماری ایک ڈریکشن ریاست کی طرف ہے اس کو جب ہم موڑ کے سماج کی طرف کریں گے تو اس سے آپ کا یہ ٹوٹل سارے کا سارا نظام چینج ہو جائے گا آپ کی ترطیب بدل جائے گی آپ کا یہ سارا جس بنیاد پہ ہم کھڑے ہیں جس بنیاد پہ کھڑے ہیں وہ ساری ساری بنیاد آپ کو گرتی ہوئی نظر آئے گی اور نئی بنیاد قائم ہوتی ہوئی نظر آئے گی اسی طرح ہمارے ہاں نظام تعلیم کا ہے بدقسمتی سے تعلیم اب ہم نے یہ بھی سماج کی ادارے تھے جہاں سے سٹارٹ ہوتی آپ کے گھر سے خاندان سب سے پہلا آپ کا ادارہ تھا تعلیم و تربیت کا جہاں سے آپ کے ماں کی گود سے شروع ہوتا تھا پھر آپ کا جو فیملی سسٹم تھا وہ آپ کو ایڈیوکیٹ کرتا تھا اس کے بعد مسجد اور مکتب تھا وہ ادارہ تھا اب وہ سارے ادارے آپ کے برباد ہو گئے تباہ ہو گئے اب اور نہ آپ کا خاندان کا ادارہ آپ کا تباہ ہو گیا خاندان کے ادارے کو آپ کا ٹی وی دیکھ کے بیٹھ گیا آپ کا انٹرنیٹ لے کے بیٹھ گیا اور دیگر جو آپ کی مادی مصروفیات تھیں وہ انہوں نے انگیج کر لیا باپ کو بھی ماں کو بھی اور خاندان کے دیگر افراد کو بھی اب بچہ آگیا آیا کے رحم و کرم پہ اور اس کے بعد وہ سکول کے رحم و کرم پہ آگیا اب وہ مسجد مکتب ویسے ہی نکل گئے ترمیان میں سے اب جو سکولے کا آگئی وہ سکول بھی آپ کے ان کی جو ڈریکشن ہے وہ بھی ٹو ورڈز پیسے کمانے کی طرف اور اس طرف پہ لگ گئی تو وہاں پہ بھی تعلیم اور تربیت کا نظام اس طرح سے نافذ نہیں ہو سکا ملدرامت نہیں ہو سکا جیسا کہ اس کی روح کے مطابق ہونا چاہیے تعلیم کے دو ہی مقاصد ہیں دنیا بھر میں کسی بھی آپ ایڈیوکیشن سسٹم کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کے دو مقاصد ہیں ایک مقصد یہ ہے اچھے پروفیشنل پیدا کرنا ہے آپ زندگی میں ڈاکٹر انجینئر فلسفر صحافی جو بھی بننا چاہیں آپ اس میں انتہائی کمال کو پہنچیں آپ اس کے لیے اور دوسرا بلکہ پہلا اور پرائیم مقصد جو ہے اور خاص طور پر تو ہمارے ہاں جو الہامی ہدایت کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے ہاں تو یہ پرائیمری اوبجیکٹ ہے کہ آپ کے اندر وہ احساس پیدا کر دے تعلیم کہ آپ نے ایک دن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے آپ نے بتانا ہے کہ میں نے کیسے زندگی بتا رہی اور کیا میں نے اللہ رب العزت کے حکامات کی روشنی میں زندگی گزاری یا اس کی نافرمانی کی اس احساس کے تحت اگر ایک شہری ایک فرد اس کی تربیت ہوتی ہے اور وہ زندگی گزارتا ہے تو وہ کامیاب انسان ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا وہ جس فیلڈ میں بھی جائے گا اس فیلڈ میں وہ اسی احساس کے جذبے کے تحت کام کرے گا وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے صحافی ہے اس کے پیش نظر ہمیشہ یہ رہے گا کہ میں اللہ رب العزت کے حضور ایک دن پیش ہونا ہے میں نے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے مجھے ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا میں جو کام بھی کر رہا ہوں میں جو بھی عمل کر رہا ہوں میں بطور سیاست دان جو کچھ کر رہا ہوں بطور صحافی جو کچھ کر رہا ہوں بطور انکر پرسن جو کچھ کر رہا ہوں یہ یہاں پہ تو شاید مجھے درگزر کر دے کہ نور ہو جائے لیکن وہاں پہ مجھے ایک ایک اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا اس جذبے کے تحت ایک فرد کی جب تربیت ہوگی تو آٹومیٹیکلی وہ ایک اچھا سماج تشکیل دینے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے انفارچنیٹلی ہمارے ہاں جو نظام تعلیم میں سے یہ پہلے والا پورچن تو کمپلیٹلی غائب ہو گیا یہ ہمارے ہاں جدید تعلیم کے ادارے ہیں آپ دیکھ رہے چاہے وہ سرکاری ادارے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں پہ آپ کو کہیں پہ بھی ایسا کوئی سوال ہی نظر نہیں آئے گا ایون کہ مجھے اس حوالے سے مختلف سکولوں میں جانے کا بھی تجربہ رہتا ہے میں اپنے بچوں کی جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ بھی جاتا ہوں تو اساتذہ سے میں پوچھتا ہوں اکثر کہ کبھی کسی بچے کے پیرنٹس نے آکے آپ سے سوال کیا کہ میرے بچے کا اخلاق کیسا ہے اس کا طرز عمل اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ کیسا ہے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کیسا ہے اساتذہ کے ساتھ کیسا ہے اس میں ایک اچھے شہری کی کیا خصوصیات ہیں یہ کبھی کسی والد نے آ کے پوچھا آپ سے تو اس حوالے سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ یہ بھی شاید میں دو پرسنٹ مروتن کہہ رہا ہوں کہ یہی ہوتا ہے جو پیرنٹس آتے ہیں ٹیچرز اس کا کہنا وہ ہم سے پوچھتے ہیں اس کی کیمیسٹری میں مارکس کم کیوں آئے ہیں اس کا میتھ اور انگلیش کیوں نہیں بہتر ہوا اس کا یہ یہاں یہ آگے جا رہا ہے یہاں پیچ سے جا رہا ہے اس کا ٹوٹل ایکڈیمک کیریئر جو اس کا پروفیشنل ہے اس پہ بات ہوتی ہے کبھی کسی نے اس کے اخلاقیات پہ بات نہیں کی نہ ہی اس حوالے سے کچھ سینسٹیوٹی ہے کوئی نہ ہی اس حوالے سے کنسرن ہے کسی کا جب میرے بچے کے بارے میں میرا کنسرن نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کیوں سوچے گے دوسرا کیوں سوچے گا جب میں پرائیم تو میری ہی وہ ذمہ داری اور میری ہی وہ پروڈکٹ ہے جو میں سماج کو دیکھتے جا رہا ہوں تو میں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں اگر میں خود ہی احساس نہیں ہوں تو باقی پھر دنیا کیوں احساس ہوگی اس لیے وہ والا پورشن تو اخلاقیات والا وہ تو ٹوٹلی غائب ہو گیا ہمارے نظام تعلیم سے یہ جو دو بینہ ارس کی ہے ایک سرکاری سکول آپ کے اور پرائیویٹ سکول اس میں جدید تعلیم کے اور یہ سارے ادارے آگئے دوسرا ہمارے یہ مدرسے کا سسٹم ہے مدرسہ کے سسٹم میں ہم نے ان اخلاقیات پہ قدر زور دیا یہ جو پہلے والے کے اس میں آپ نے حقوق اللہ پہ زور دے دیا اور حقوق اللہ بعد اور پروفیشنلزم آپ نے وہاں پہ مدرسے کی جو ہے مدرس کی لیکن اب کچھ مدرس یہ جدید تعلیم کے ساتھ بھی اٹیچ ہو رہے ہیں لیکن اوورال جو اجتماعی بات میں کر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے پروفیشنل تیار ہی نہیں کی اس سسٹم میں آپ کے ہم پروفیشنل کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف ایک استاد پیدا کرنا ہے جو اس نے جو پڑا ہے وہ ہی آگے پڑھائے گا ایک عالم دین کہہ لیں مولوی کہہ لیں مدرس کہہ لیں مقرر کہہ لیں وہ آپ نے بنانا ہے وہ آپ دھڑا دھڑ بنائی جا رہے ہیں وہ ایک پروفیشنل ہے جس میں آپ کر رہے ہیں باقی اس میں سے سب کچھ منا ہے اس لیے یہ ہمارے نظام تعلیم دونوں سائیڈوں والے وہ اس کی بنیادی جو اوبجیکٹس ہے وہ پورے نہیں کر پا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ جو آپ نے لاست مدرسہ علی بات کی اس کو تھوڑا میں لنک کروں گا ایک ایچی سی کے ساتھ ابھی کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا بریک کے بعد واپس آ کے ہم اس پر بات کریں جی ناظرین بریک کا وقت ہو گیا سٹے ٹیون اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم آپ سے میتے ہیں موسیقی 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 کمر ساں ، کمیر ساں ، بسکشن ہماری چل رہی تھی تربیت کے بارے اور اس میں میں مدرسہ کیامنے بات تھی کہ ان کو ایک سائیڈ پہ تو تھوڑی انہوں نے ٹریننگ دے دی لیکن ٹیکنگلز کے یا انہوں نے معاشرے میں جا کے کرنا کیا ہے کمانا کیسے ہیں اس پہ اتنا فوکس نہیں دیا گیا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اس میں بھی میں دونوں سائیڈوں پہ ہم ڈسکس کریں ایک تو مدرسہ کا ہے ٹھیک ہے کہ مدرسہ نے ایک فیلڈ میں کام کیا مدرس پیدا کرنی ہے انہوں نے اور دینی تعلیم کا جو ان کا کرکلم ہے اس کے حوالے سے انہوں نے استاد پیدا کرنی ہے دوسری سائیڈ پہ آ جائیں جو پروفیشنل تعلیم کی پروفیشنل تعلیم کی اداروں نے بھی انصاف نہیں کیا اپنے طلبہ کے ساتھ انہوں نے انصاف اس لیے نہیں کیا کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں کالجز میں سکولوں میں اور یہ اس میں ٹاپ لیول کے سکول کالجز سے لے کر آپ سرکاری سکولوں تک سب میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ بچوں سے پوچھیں آپ فارغ ہونے کے بعد کیا کریں گے ہر کوئی آپ کو جواب دے کی طلاج سرکاری نوکری کروں گا کوئی نوکری رہا کروں گا گا کام میں جو کہیں گے کہ میں کوئی اپنا بزنس کروں گا میں کوئی لیشیٹ او لوں گا کوئی اس طرح کیا دنیا میں بھی ایسے ہوتا دنیا میں تو ملازمت کو کیا جاتا ہے درShane لوگ ملازمت کرتے ہی نہیں فرمی دونیا لوگ سرکار کی نقومない پرائیویç ملازمت نہیں کرتے وہ ملازمتیں دینے والے کاروبار کرتے ہیں درد ایسے کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کو بلازمتیں ملیں تو یہ پاکستان میں الٹی گنگا بیاری ہم یہاں پہ جشن مناتے ہیں اپنے دوستوں کو پارٹیاں دیتے ہیں اگر اس کے بیٹے کو نوکری مل جائے سرکاری نوکری ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ لی کیوں جاتی اس لیے کہ آپ کو کام نہیں کرنا پڑے سب سے پہلی جو اس میں سہولت ہے کہ آپ کو کام نہیں کرنا پڑے آپ کو کو نوکری سے نکال نہیں سکے گا اچھا آپ کو نوکری کے بعد بھی پینشن ملے گی آپ کو اور آپ کو مرات ملے گی اور آپ کو یہ کہیں اس میں یہ نہیں کہ اچھا اگر مجھے ایف آئی اے میں یا پولیس میں یا کہیں پہ بھی کوئی نوکری مل گی تو میں پرفارم کیا کروں گا میں اس کا سماج کو اس ملک کو اس ریاست کو میں کیا دوں گا کیا میں اپنا کنٹریبیوشن کیا دوں گا یہ ایسا کوئی سوال کہیں پہ بھی مدنظر نہیں رکھا جاتا نوکری کی طرح اسی لیے ہمارے ہاں جو اچھے برین ہیں وہ آپ نوکریوں میں ضائع کر دیتے ہیں دنیا بھر میں انٹرپرنیورشپ کا امیہ دی جاتی ہے ہمارے آنے دی جاتی اس میں بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں جب پاکستان واپس آیا تو ٹاپ کے ہمارے دو انسٹیٹوٹ آئی بی اے کراچی اور لامس ان کے میں نے پروسپیکٹس دیکھے اور ان کی اڈمیشن کمپینڈ دیکھے اس انہوں نے اس میں فوکس اسی پہ کیا ہوا تھا کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ دنیا میں فلاں فلاں پوزیشن پہ بیٹھے ہو رہے ہیں جاوب کے پوائنٹ ہوئی اسے نوکریہ ان کو مل جاتی ہیں اب کہیں بھی مجھے وہ نظر آیا تھا کہ یہاں سے نکل کے انہوں نے کاروبار کیا کیا اور کس پوزیشن پہ ان کے کاروبار کیا بلکل ایسا یہ اوورال ہمارے دہلما ہے ہمارے درزہ میں تعلیم کا کہ آپ دیکھیں کہ آپ دو مقاصد ہیں نہ آپ اچھا شہری بنا رہے ہیں بلکل اس سوالے سے تو بالکل یہ مائنس ہو گیا چلے اچھا پروفیشنل ہی بنا دیں اچھا پروفیشنل بنائیں آپ تو دنیا میں آپ کا راج ہونا چاہیے آپ بے روزگار کیوں پھر رہے ہیں اس لیے کہ آپ صرف جاب سیکر بنا رہے ہیں بلکل جاب سیکر اور تو وہ جاب کی طرح پھر آپ کے پاس سرکار کے پاس نہ اتنی نوکریہ ہوں گی نہ وہ اتنی نوکری اور پہلے ہی ہم نے ضرورت سے زیادہ سرکاری ملازم رکھے ہوئے ہیں اتنے زیادہ ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں کہ اب وہ اتنا بڑا برڈن ہے قومی خزانے پہ کہ اب آپ کی معیشت سنبلنی ہوئی اس کی کمر پہ ایسا بوجھ آگیا ہے کہ وہ سیدھا نہیں ہو سکے جب تک آپ ان کو کارٹو سائز نہیں کریں گے کارٹو سائز کرتے ہیں دوسرے اور پرابلم پیدا ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہمارا دہائیوں کا سفر ہے جو ہم نے یہ کیا ہے اور اس کو ہم بھگت رہے ہیں تو یہ اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ پورے کے پورے نظام تعلیم کو آپ کو ری ویزٹ کرنا پڑے گا آپ کو اپنے کیریکلم کو ری ویزٹ کرنا پڑے گا آپ کا کیریکلم جو ہے وہ بیلکل سفیشنٹ نہیں ہے جدید دور کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کا نہ مدرسہ کا کریکلم سفیشنٹ ہے نہ آپ کا جدید تعلیم کے اداعوں کا کریکلم ہے اچھا یہ جو آپ نے کریکلم کی بات کی آپ کی میں بات درمیان میں کاٹ رہا ہوں بیس سال سے ایچی سی میں کریکلم گیویلپمنٹ پہ کام ہوتا ہے اور میں بھی بشمار کمیٹیوں کو ان کا میمبر رہا ہوں اس میں بھی ہم نے سسٹم یہ انٹریوز کیا تھا کہ سیونٹی پرسنٹ ریلیٹڈ فیلڈ اور تھرٹی پرسنٹ الائیڈ کیوں مختلف ان کو سبجیکٹس پڑھائے جائیں سوشل سائنسیز کے بھی تاکہ ان کو زندگی گزارنے کا بھی سلکہ ہے لیکن جب پریکٹیکلی جا کے میں نے بھی کوئی کے مختلف یونیورسٹریز میں کام کیا اور بڑے ہائر رینک پہ کام کیا سٹوڈنٹس کا انٹریسٹ ہی کوئی نہیں ہوتا تو ان سبجیز راگ سب یہ ایک بڑا ایک پراسس ہے جو ہم نے بگاڑ میں لگایا ہے اور ایک لمبے عرصے سے ہم نے اس کو تباہ کیا ہے اب اس کوئی اصلاحات کوئی یہ راتوں رات نہیں ہو جائیں گی اس کو جب آپ اصلاحات اور جس وقت پھر دوسرا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی تیاری کے لیے جن لوگوں سے آپ استفادہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ماہرین کس لیول کے کیا وہ سماج کی اور ریاست کی ضروریات کو سمجھ رہے ہیں اور مستقبل کی ضروریات کو سمجھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ تیار ہونا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہم اور اس میں کرکلم پہ اگر کوئی کام بھی ہوا ہے تو وہ آپ کے کالج لیول پہ یو ایسٹی لیول پہ آپ کرتے ہیں سکول لیول پہ بنیادی طور پہ آپ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ جب بچے نے پہلے دن سکول جانا ہے اور اس کے بعد کس لیول تک کس درجے تک اس کو آپ نے کیا تعلیم دنیا کبھی آپ اس کو انگلیش سمیت بیس کتابیں اس کے سر پر لات دیتے ہیں کبھی آپ اس کو بالکل وہ کتابوں سے فریق کر دیتے ہیں کبھی کسی طرح کا تجربہ کبھی کسی طرح کا آپ ابھی تک یہ یہ ہونا یہ ریسرچ کے نتیجے میں جب آپ سماج پہ آپ کے ہاں ریسرچ کیا ہے آپ نے سوشل ایشیوز پہ ریسرچ کیا کیا آپ کے ہاں کوئی ایسا کوئی تھنک ٹینک ہے کوئی ایسا ادارہ ہے ریاستی لیول پہ یا سماجی لیول پہ جو سماج کے معاملات کو اڈریس کرے اور اس کے نتیجے میں وہ سفارشات تیار کرے اور ان سفارشات کی روشنی میں کرکلم مرتب ہو یہ سب سے سنسٹیو جو ہے جو ہے بچے کی وہ ڈے فس سے لے کر وہ میٹرک لیول تک ہے جب میٹرک لیول تک آپ نے ابھی تک یہ ڈیسائٹ بھی کر پائے کہ آپ نے کیا پڑھانا ہے اس کو کبھی آپ اس کو سارے کے سارے دینی اور دنیاوی علوم پڑھانا شروع کر لیتے ہیں کبھی آپ اس کو کہتے کہ نہیں یہ پڑھانا اس کو یہ نہیں پڑھانا تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑے جو ہے ریسرچ کا ورک کی ضرورت ہے بڑا تھنک ٹینک بیٹھے اس پہ اس پہ سوچ و بچار کرے اور اس کے نتیجے میں جو کرکلم مرتب ہوگا وہ ہوگا میرا خیال میں کہ جو ہم یقصہ نظام تعلیم کا نعرہ لگاتے رہے یا دعویٰ کرتے رہے یقصہ اور اس پہ چلے ایک سوچ ایک ڈیبیٹ تو چھڑی کو بحث تو ہوئی لیکن یقصہ نظام تعلیم میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو پہلی کلاس سے لے کر پہلی کلاس سے لے کر نوی دسویں کلاس سے بلکل ایک وہ ہر سیم ایڈیوکیشن ہونی چاہیے سب کو اور اس کے بعد جب تخصص میں آپ جائیں گے سپیشلائزیشن میں جائیں گے تو پھر وہاں پہ آپ کو چاہیے اور یہاں پہ آپ کو سماجی علوم بچے کو پڑھانے چاہیے اس کو دیکھیں ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جو ملٹی کلچرل ہے اس میں بڑی ڈائیورسٹی ہے بڑی قومیتیں ہیں اس میں بڑی لینگویجز ہیں اس میں بڑی وہ ایتھنک پرابلم ہے یہاں پہ ان سب کے اندر اس بچے نے زندگی گزارنی ہے اس لیے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ والے گھر میں کوئی مسلم رہ رہا ہے نان مسلم رہ رہا ہے اگر مسلم رہ رہا ہے تو کون سے سیکٹ کر رہا ہے اور اس نے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے کس طرح اس نے اس میں رہنا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ بچے کو آپ جب تک یہ سماجی ایشیوز پہ ہم ہمارے ہیں تو کام ہی کوئی نہیں ہوا سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ آپ یورسٹیز کے جا کے اٹھا لیں یہ پچھلے دس سال سے ہمارے ہیں کموں بیش اس سے بھی زیادہ عرصہ کتنی بڑی دہشتگردی کی ویوانی ہو گیا آپ کیا انتہا پسندی ہے سیکٹیرین ازم ہے آپ کیا پتنی کیا کچھ سے کیا ہماری جامعات میں کوئی ریسرچ ہوئی ہے اس پہ اس پہ روڈ کازز پہ کوئی بحث ہوئی ہے کوئی ڈیٹا ایون کے مرتب ہوا 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 ایک آپ نے آہ ہائپوٹیسز کر لیا ایک آپ نے مفروضہ بنا لیا کہ اس میں دینی تعلیم کے ادار ملوث ہیں انتہا پسندی پھیلانے میں چلیں جی مال لیا یہ بات اس مفروضے کو دینی تعلیم کے اگر ادار ملوث ہیں تو جو بڑے بڑے ٹیروریسٹ دنیا میں ہوئے ہوں تو سارے کے سارے جدید تعلیم کے اداروں سے پڑے ہوئے ہیں وہ کوئی یہ یوریسٹیز کا پڑا ہوا ہے کوئی کہاں کا پڑا ہوا یہ القاعدہ کی تالبان کی اور دوسری تیسی جو لیڈرشپ ہے یہ کون سے مدرسے کی پڑی ہوئی ہے یہ آپ نے ایک مفروضہ بنا لیا اور اس مفروضے کے نتیجے صرف مفروضہ نہیں بنایا اس مفروضے پر مبنی پولیسیز بنا لیا آپ کی ریاست میں اور اس پولیسی پر عمل درامت کے نتیجے میں آپ نے کریک ڈاؤن شروع کر دی ہے اور ایک ایسا شروع کر دی ہے اس کا ایک اور قسم کا فالہ اٹھایا تو یہ جب آپ بغیر کسی ریسرچ کے بغیر کسی سائنٹیفک اس کا میتھرڈ کو اختیار کیے ہوئے بغیر کسی سوشل معاملے کی تحقیق کیے ہوئے آپ اس کے مفروضوں کی بنیاد پر پولیسی ہم بنائیں گے تو ایسی بنیں گے اسی طرح آپ نے نظام تعلیم کے بارے میں مفروضوں پر مبنی پولیسی بنائی کہ یہ اس طرح کہ اب اب کیا ہوگا کہ دنیا بھر میں جامعات جو ہیں وہاں پہ وہ جو سپیشلیٹی ہوتی ہے آپ جس مضمون میں سپیشلائزیشن کرنا چاہتے اس کی تعلیم اب آپ نے کہا کہ نہیں جامعات میں آپ قرآن مجید بھی فرز کروائیں گے لوگوں کے اب ایک آپ نے فزیکس کا سائنٹسٹ بنا رہے ہیں آپ فزیکس کا سائنٹسٹ بنا رہے ہیں بھئی آپ اس سے فزیکس کی ڈیمانڈ کریں اس سے فزیکس کی ریسرچ لیں اس سے کیمیسٹری کی لیں اگر کیمیسٹری کا ہے میت کا ہے تو میت کے لیں میرلیش کا لیٹریچر کا جس کا بھی ہے آپ اگر ہاں وہ علوم اسلامیہ میں یا علامی علوم میں وہ کام کر رہے تو اس سے آپ ضرور یہ توقع رکھے کہ وہ کرے گا اب آپ کہے کہ نہیں ساری یورسٹیوں میں ہم نے اور یہ ہم اس کو بڑا گلمرائز کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیم مست قرار دے رہے ہیں میں قرآن پاک کی تعلیم سے کس مسلمان کو انکار ہو سکتا ہے یا کون ہو ایسا لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کس طرح کر رہے ہیں کس سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں معاشرے کی ضروریات کیا ہے ضروریات کیا ہے اس کو سامنے رہتا ہے یہ ساری کی ساری بیسے کا ہم نے جو ملغوبے بنائے ہوئے ہیں کچھڑی پکائی ہوئی ہے اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا ہم جب تک اس حوالے سے اور یہ اس میں اکثر جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکٹر آپ یہ کام سماج کے کرنے کے بلکل صحیح ہے ہر کام ریاست نے اور حکمت نے نہیں کرنا بلکل بدقسمتی سے ہمارے ہاں سماج ڈیڈ ہو چکا ہے یہ نکارہ ہو چکا ہے مردہ ہو گیا ہے سماج اس سماج کے اندر یہاں پہ سماج کا پتہ کام کیا ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن کے زمانے میں اگر محلے میں پتہ چلتا تھا تھا کہ کوئی سرکاری ملازم ہے اور وہ رشوت لیتا ہے اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے اس کا معاشرتی بائیکارٹ ایک طرح کا ہوتا تھا لوگ ان کے ساتھ شادی کرنا سن نہیں کرتے تھے اسی قسم کا تعلق رکھنا تعلق رکھنا ان کے ساتھ کمپنی کرتے ہوئے کہا جائے یار یہ مجھے بھی لوگ ریاکشن دے رہا تھا اس پر اب سماج ریاکشن نہیں دے رہا سماج کو پتہ ہے کہ سامنے جو کرپٹ آدمی سامنے کرپٹ اب اس کی عزت ہے بلکہ اٹھا اب اس کی وہ سارے کے سارے آپ کی جو سماجی اخلاق یاد تھی اب نے ایک طرح سے اس کو ہی چیز کر دیا اب وہ معزز ہو گئے جن کو نامعزز ہونا چاہیے تھا تو یہ سماج اسی طرح نظام تعلیم کے بارے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ پرائم ذمہ داری بطور ایک سماج کے فرد کے میری ہے نا میرے بچے پڑھ رہے ہیں میں اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سینسٹیو ہوں کہ ان کو کس قسم کی تعلیم دی جاری جب میں سینسٹیو ہوں گا میں سوچوں گا کہ یار یہ جو کریکلم ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ سکول ٹھیک نہیں یہ مدرسہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹیچر ٹھیک تو میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو کروں گا نا کوئی آواز اٹھاؤں گا کوئی کروں گا آپ کریں گے اس سے ایک پریشر بیلٹ ہوگا سماجی پریشر اور سماجی دباؤ کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا آپ بھی وہ اس وقت پڑھ رہے ہوں گے وہاں ٹیوشن پڑھنے کو پڑھانے کو برا سمجھا جا تھا یہ ایک طرح سے استاد کے لیے بڑی وہ اس کے لیے وہ شرمندگی والی بات تھی اور کچھ ٹیچر بعد میں جب ہم میٹرک اور کالج لیول پہ گئے تو کچھ ٹیچر جب پڑھاتے تھے تو وہ بدنام تھے ایک طرح سے پورے سرکل میں برا سمجھے کہ یار وہ فلان ٹیچر ٹیوشن پڑھاتا ہے اور وہ پیسے لیتا تھا حالانکہ آوٹ آف سکول ٹیچر پڑھاتے تھے بچوں کو لیکن پھر ہی افکاس وہ ایک سماجی ذمہ داری سمجھے ہو وہ کہتے تھے کہ یار یہ میرے بچے اور ان کو فرسٹ پوزیشن پہ آنا چاہیے ان کو کامیاب ہونا چاہیے وہ آور ٹائم ہمیں دیتے تھے پرائمری میں ٹیچر گھر بلا کے پڑھاتے تھے میڈل میں یہ ایک زندہ سماج کی علامت تھی ہم سماج میں اس طرح سے کوئی نہیں نہیں تو آپ کے ہاں سکول ہے سرکاری سکول ہے اگر اس میں ٹیچر نہیں آتا ٹائم پہ نہیں آتا چھٹی کرتا کچھ کرتا تو اس کا وہ محکم کو ایکشن لے یا نہیں لے اسی ہمیں سارا اسی پہ چھوڑ گیا ہے کبھی جب ہم سٹوڈنٹ تھے تو سرکاری سکولوں کی ویلیو تھی سینٹر مارڈر سکول لوئر مارڈ جو تھا وہ نمبر ون تھا بلکل ایسی تھا اس کے بعد پھر ایدر سکول بھی آتے تھے اسی طرح جب ہم کالیجیز کی بات کرتے تھے تو جی سی ای ایف سی اسلامیہ کالیج سیول لائن بڑے بڑے ایدارے یہ اور اور ہمارے سارے کسانے کامیاب اور نامور لوگ یہاں سے نکلے بلکل یہاں اور اس کے بعد جب یہ ایداروں کی تباہی شروع ہوئی پھر دیکھے کہ اب کون ہے جو سوائے اس کے کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہے وہ بامر مجبوری شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں لاخل کرائے گا اثروائز اس کے پاس چار پیسے ہوں گے تو وہ کبھی بھی سرکاری سکول کے گیٹ کے آگے سے بھی نہیں گزرے گا جو آپ نے بات کی بچپن میں سکولوں میں ٹویشن زالا سلسلہ نہیں ہوتا تھا میں بھی جب بچپن میں سکول میں پڑھنے جاتا تھا تو ٹیچر ہمیں بعد میں پانچمیں کلاس میں خاص طور پر وہ محکمانہ امتحان ہوتا تھا وہ سپیشل اور کو فوکس کرتے تھے فوکس کرتے تھے اتنے لوگ سکولرشپ لیں گے تو ان کو کیا بین نام بنے گا دسٹرک میں تو ہمارے بھی ٹیچر نے وہ ہمیں شامپو لکسے بلاتا تھا پڑھاتا تھا اور کوئی پیسے نہیں وہ لیتا تھا یہ وہ اپنی سماجی ذمہ داری سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ میں جواب دے ہوں گا یہاں پہ بھی اور آگے بھی وہ اس کے اندر وہ احساس موجود تھا کہ یہ بچے یہ میری ذمہ داری ہیں یہ اگر اچھے شہر ہی نہیں کل وہ کہتے تھے پتہ کہ ہمیں کیا وہ سکول میں ڈانٹتے کہتے تھے کہ کل کو تو نکام ہوگا لوگ کہیں گے کہ یہ کس کا پڑھایا ہوا ہے بالکل صحیح کام وہ مجھے گالی پڑے گی بطور استاد ان کو اپنا یہ تھا کہ اب کون اس پہ محسوس کرتا ہے کوئی کچھ ابھی کیونکہ پھر بریک کا وقت ہو گیا اس پہ ہم دوبارہ برحل بریک ہی بنتی ہے جی ناظرین بریک کا وقت ہو گیا اور بریک کے بعد آکے ہم وہی سے آغاز کرتے ہیں ویلکم بیک جی کامر صاحب ڈسکشن ہو رہی تھی ارلی سکول میں تربیت کے پائنٹ او پیو سے اور ٹیچر کا کیا رول تھا تو میرا میں آج جو کچھ ہوں میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ میں کلاس پائیب تک جو میرا ٹیچر تھا اس کی بجازتا ہے سر آپ کو یاد ہوگا آپ تو لاہور میں پڑے ہم تو دیہاتوں میں پڑے ہیں یہ ہم پر بھی نہیں کیا ماہول ہوتا ہوگا لیکن پریمی سکول میں جب ہم صبح سکول جاتے تھے سب سے پہلے پیام کیا ہوتا تھا ہم نے کلاس روم کی صفائی کھول کرنی ہوتی بچوں کی نیوٹیاں لگی ہوتی تھی آج تین بچے یہ کریں گے اگلے دن یہ کریں جو جو ہماری کلاس کا سمان ہوتا تھا وہ ہم نے امدر باہر رکھنا ہے اس کو مانیج کرنا ہوتا تھا یہ کیا تھا ہاتھ سے کام کرنے کی عضبت سمجھائی جاتے ہیں بیٹے آپ نے ہاتھ سے کام کرنا اپنا کام خود کرنا ہے صفائی خود کرنی ہے تو یہ ساری چیز یہ ایک عملی تربیت ہی ہاتھ کی اور اس میں امیر کا بچہ ہے غریب کا بچہ ہے سب یکس ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ بچہ امیر کا ہے تو یہ صفائی نہیں کرے گا اور دوسرا کریں گے سب کریں گے سب کے ساتھ یکس ہے سلوک ہوتا تھا تو ایک تربیت کے پراسس سے جب آپ نظرتے تھے اور وہی وہ جو ایج ہوتی ہے بچے کی وہ بڑی تیزی کے ساتھ پک کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو وہ ایسے اس وقت اس کے سینسر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید زندگی میں کبھی اس لیول پہ نہ کر رہے کام اس وقت اس کے اندر جو چیزیں راسک ہو جاتی تھی ہم نے اس وقت جو قرآن پاک کی صورتیں آیات سپارے جو یاد کیے آیت تک نہیں بولے اور بدقسمتی سے ہم دوستوں کو ملتے ہیں جنہوں اس وقت یہ اس طرح کا محول میں اثر نہیں آیا بعد میں وہ آپ ساری عمر یاد کرتے رہے اس طرح وہ یاد نہیں ہوتی سی جنہیں بلکہ آپ نے جو امیر اور غریب کا فرق کوئی نہیں تھا مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم جب سکول جاتے تھے تو ہمارا اکھان بابا ہوتا تھا وہ گوڑے پہ ہمیں سکول چھوڑ کے آتا تھا اس زمانے میں گوڑے پہ سکول جانا بہت بڑی بات سمجھے لیکن کسی قسم کا میں نے پروٹوکول یا کہ جی یہ اس پہ آ رہا ہے تو اس کو پروٹوکول دیا جائے ایسی کوئی چیز سکول میں نہیں دوسرا میں لاہور میں نہیں پڑھا تھا صحیح میں شہوپرا میں پہلی پانچ کلاسز میں شہوپرا کیوں جس میں سے کلاس ٹو تھری اور فور ایک سال میں اس کی اسی ٹیچر کی وجہ سے پھر تو ہمارے جیسے ہی مول ہوگا نا اور درخت کے نیچے کلاسز ہوتی تھے کیونکہ سکول کے تین کمرے بڑا کلاسروم درخت ہی ہوتا تھا تو وہ مطلب درخت کی چھوہوں کے نیچے ہی کلاس ہوتی تھی اور وہ ہی پڑھتے تھے اب اسی یہ بات اسٹیبلش ہوئی نا کہ وسائل کی کمی کو آپ نے حسن انتظام سے اس کو بہتر کر لیا آپ کہاں کلاسروم نہیں تھے آپ کہاں اس طرح کے وسائل نہیں تھے لیکن آپ نے حسن انتظام کے ساتھ اچھی منجمنٹ کے ساتھ سلیکے کے ساتھ ان چیزوں کو آپ نے کور کر لیا اور اصل جو پرائم اوبجیکٹ تھا اس سے توجہ نہیں اٹھائی کہ آپ نے بچے کی تعلیم اچھی دینی ہے اس کی تربیت اچھی کرنی ہے اور اس حوالے سے جو استاد ہے وہ اس قدر سنسٹیو تھا کہ اندازہ نہیں ایک استاد اپنی انہا کا مسئلہ بنا لیتا تھا وہ کرتا تھا کہ میں نے آپ کو ہر صورت پڑھانا ہی پڑھانا ہے آپ جائیں کہاں پڑھیں نہ وہی نا تو کلاس پائی میں اس ٹیچر نے میں کیوں کہ ٹاپر تھا کلاس کا تو میرے ساتھ تھوڑی سی رائت بڑھتی جاتی تھی لیکن ایک دفعہ ہوا یہ کہ وہ خوشخطی کلم اور دعات کے ساتھ بقیدہ لکھی جاتی تھی تختی کے اوپر تو اس نے وہ ٹاست دیا اور اس کے بعد وہ اب کمرے میں چلا گیا اور باہر سے ون بائی ون بلایا تو جو بچا باہر آتا تھا اس کی شکل سے پتا چال جاتا تھا کیا سلوک ہوا ہے آخر پہ میری باری تھی میں گیا تو صرف ایک غلطی تھی اس نے میرے الٹا آتھ کر کے دونوں آتھوں ایک ایک چھڑی لگائی اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ میں چھوڑ دیتا تمہیں لیکن چھوڑا اس لیے نہیں کہ اس ایک غلطی کی سزا تمہیں یاد رہی اور تم دوبارہ غلطی نہیں کرتے اصل میں یہ یہ جو مارے آمباد میں آیا نا مار نہیں پیار کا سسٹم اور اس طرح کی چیزیں یہ ساری چیزیں چلیں جدید دور کے مطابق ہم اپنی چیزوں کو ریویزر کرتے رہتے ہیں جو دار اور خوف ہوتا ہے وہ دار اور خوف سے بھی زیادہ جو ڈاکٹس صاحب وہ یہ تھا نا وہ مار ایسی تھی جو ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اولاد کو دیتا ہے اس جذبے کے طے وہ جب باپ ایک ڈانٹا ہے تو کیا اس کو سزا دے رہا ہوتا ہے سزا نہیں دے رہا ہوتا ہے وہ اس کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے درد دل کے ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے اس کو یہی جذبہ اور یہی جذبہ استاد میں ہوتا تھا ایک والد کا جذبہ ہوتا تھا تو اس کو تو روحانی باپ باپ ویسے بھی کہا گیا استاد کو وہ واقعی روحانی باپ کا کردار ادا کرتا تھا اس وقت انفارچونیٹلی یہ سب کچھ ڈیمیج ہو گیا فارغ ہو گیا یہ سب کچھ اب تو ہمارے ہاں جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب نہ ہم اچھے پروفیشنل پیدا کر رہے ہیں نہ ہم اچھے انسان پیدا کر رہے ہیں ہمارے تعلیمی میار کے نتیجے میں ہم دیکھے نا ہم وہ لیڈروں کو کوستے ہیں صددانوں کو حکومتوں کو کوستے ہیں یہ اس نے یہ کر دیا پروڈکشن کس لی ہے ہمارے اسی نظام میں تعلیم کی ہے نا یہ ہمارے سارے سامن سارے حکمران یہ کہ یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ان کا فیلئر نہیں ہے یہ استاد کا فیلئر ہے بسکلی جس استاد نے ہمارے جیسے لوگ پیدا کیے ہیں اگر ہم فیل ہیں تو یہ ہمارا فیلئر کم ہے اس استاد کا فیلئر ہے جس نے یہ پروڈکٹ بھی ہے مارکیٹ میں تو اب اگر استاد سینسٹیو ہوتا اپنی پروڈکٹ کے بارے میں تو کبھی اس طرح کے لوگ ہمارے سماج میں نہ آگے اگر استاد نے ان کو شعور اگر ہمارے سیاستدان کو اور ہمارے عوام کو عام آدمی کو یہ شعور دیتا ہمارے نظام تعلیم کہ سیاست کی بھی اخلاقیات ہیں بلکہ آپ نے سیاست بھی کرنی ہے اس میں بھی آپ نے اخلاقیات کو مد نظر رکھنا ہے آپ سیاستدان بعد میں ہیں پہلے آپ اللہ کے بندے ہیں آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ نے اللہ کے دربار میں پیش ہو کے اپنی سیاست کا بھی احساس دینا ہے یہ ہے جو سیلف اکونٹیبیلٹی آپ کے اندر وہ سینسر ہے اس سینسر کو آپ جب تک ایکٹیو رکھیں گے آپ اچھے سیاستدان رہیں گے جب آپ کا یہ سینسر بند ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے سب کچھ ایک کچھ ہو جائے گا وہ آپ کریں یا نہ کریں تو اسی لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بیسیکل یہ سارے کا سارا ہمارے نظام تعلیم کے فیلیر ہے اور بدقسمتی مزید یہ ہے کہ اس پہ کوئی ری ویزٹ بھی نہیں ہو رہا بلکل نہیں ہو رہا کوئی اس پہ آج کی لیٹ تک جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کوئی اس پیس انداز میں نہیں سوچ رہا سوچ یہ نہیں رہا بلکل اس انداز میں غور نہیں کر رہا کہ یہ کتنی بڑی تباہی ہے اگر ہم نے اس کو اڈیس نے دلیا ہمارے عالمی ادارے ہمیں متنبع کر رہے ہیں ہمارے ہم جو جن لوگوں سے ہم بھیک مانگتے ہیں جو آئی ایم ایف ہے جو ان کو ہم شکوے کرتے ہیں جی وہ ہمیں پیسے کیوں نہیں دیتے بھائی وہ پیسے کیوں دے ہیں آپ کو ٹھیکا اٹھایا ہوا ہے آپ کا یا آپ کے ساری کے سارے وہ جب آپ کو اسائنمنٹ وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اسائنمنٹ دیتے ہیں کمپلیٹ کرواتے ہیں آپ کو پیسے تیہ شدہ محافظے سے بھی زیادہ دیتے ہیں آپ کھا جاتے ہو پھر کوئی نہیں اس کو آپ پروڈکٹیو کام میں لگاتے تو پھر اب ساری عمر کون آپ کا بوجھ اٹھائے گا وہ بھی اب کیا کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کیا کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ آپ نے آپ کو ٹھیک بجٹ کو کنٹرول کرو اپنی عیاشیاں ختم کرو اپنے پروٹوکولز ختم کرو غیر ضروری سرکاری ملازم ختم کرو سرکاری ملازموں کی مراہد ختم کرو اپنی جو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہمارے جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں آپ ففٹی پرسنٹ بھی کٹ لگا دے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی بلکہ ٹھیک ہو جائے گی چیزیں تو یہ یہ چیزیں جو ہم نے خود کرنی تھی لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے جو پروٹوکول کی بات کی تو میں کیوں کہ باہر پڑھنے گیا تھا یورپ تقریباً سارا پیرا اور بھی کنٹریز پیرا ہوں مجھے وہاں کہیں پروٹوکول نہیں نظر آیا وہاں یہ نہیں کہ جی اب پرائیم میسٹر جا رہا ہے اب پلانا منسٹر جا رہا ہے پلانا آئی دی جا رہا ہے ملوگ مو کرتے ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی ڈسٹر بینس کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا ہم نے کتنے سو سال تک انگریز کی یہاں اس کے تخت کے نیچے زندگی گزاری بلکہ ٹھیک ہے اور اس انگریز کے تخت کے نیچے صرف ہم نے بھئی یہ انڈیا پاکستان نے نہیں گزاری اور کتنے ملک انگریز کی کولونیز رہے ہیں یعنی کی وہ ایک سلطنت عزمہ ہے جو برطانیہ ہے اب برطانیہ اتنی بڑی سلطنت کہ آج بھی اس کے جو کوئین یا کینگ ہے اس کا وہ کتنے ملکوں پہ اس کی آج بھی حکومت ہے وہ علامتی کہیں جس طرح بھی کہیں اس کا ہے اب برطانیہ کے پرائیم میسٹر کو لے لیں اس کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے وہ ٹینڈ ڈاؤننگ سٹریٹ آپ نے دیکھی ہے وہ ایک محلہ ہے چھوٹی سی گلی ہے اور اس میں وہ پانچ دس مرلے کا گھر ہے جہاں پہ وہ اس کے علاوہ پچھلا پرائیم میسٹر سائیکل پہ ایک سٹور کے اوپر شاپنگ کرنے گیا تھا اور کوئی اس نے اچھا اس کی کوئی اس نے فخریہ مشہوری بھی نہیں کی کہ میں سائیکل پہ جا رہا ہوں اس نے نہیں کی لوگوں نہیں پاکستانی تھے جنہوں نے ویڈیو بنا دیا اس معاشرے کے لیے وہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے وہ ہمارے لیے اجنبی ہے کہ ہم نے ایسا پرائیم میسٹر دیکھا ہی نہیں پاکستان میں کہ جو سائیکل چھوڑے ہیں جو ایک وہ گاڑیوں کے اور پروٹوکول کے جلو میں نہ آتا تو یہ ساری چیز یہ یہ کیا ہے یہ ایک سیلف اکونٹیبیلیٹی جو اس کو ہم نے نظر انداز کر دی چلیں کوئی نہ اس کو کوئی قانون آپ کو نہیں روکتا بلکہ قانون آپ کو چلیں اجازت دیتا ہے تو آپ کے اندر جو سینسر رکھا ہوا ہے کیا وہ بھی آپ کو اجازت دے رہا ہے اگر وہ بھی اجازت دے رہا ہے اس کی کا بھی ہے اگر آپ کے اندر کا وہ سینسر سلامت ہے وہ محسوس کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو پرویزن ہونے کے باوجود بھی قانون میں اس کو آپ نہیں کریں گے آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول کی حکومت قائم ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو خلیفہ کا اوت لینے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو پارلیمنٹ میں شورہ میں جو سب سے پہلا کیس آیا تھا مسئلہ جو آیا تھا زیرے بحث وہ کیا تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ خلیفہ کی تنخواہ کیا ہو خلیفہ کی تنخواہ کیا مقرد کی جائے اور ڈسکشن کے بعد پارلیمنٹ نے طے کیا کہ خلیفہ کی تنخواہ اتنی ہوگی جتنی ایک مزدور اور اگر خلیفہ صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سیفیشنٹ نہیں ہے تھوڑی ہے تو مزدور کی پہلے بڑھائیں گے بعد میں خلیفہ کی بڑھائیں گے کہاں گیا پروٹوکول اور کہاں گی ساری چیزیں اور کیا کچھ ہوا کمر صاحب دعاوے تو اسی ریاست کے کرتے ہیں اور لیکن عمل ہمارا یہ ہے کہ اب ہماری پارلیمنٹ میں کیا کچھ ڈسکس ہو رہا ہے کہیں اس پر مزدور یا خلیفہ یا کیا کچھ ڈسکس ہو رہا ہے اثر وہ جب بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی مراہد یا افتہ طبقے ہیں وہ اپنی مراہد میں اضافے کے لیے پریشان دیتے ہیں اپنے لیے کمر صاحب آنے کا بہت بہت شکریہ ہے میں ایک بار پھر سپیشل ٹی وی کی انتظامیہ کا امیر العظیم صاحب کا آپ کا اور سب دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس طرح کے موضوعات آپ نے سیلیکٹ کی ہے یہ واقعی ایک بڑی سوشن سرورس ہے اگر کوئی سماجی خدمت اس وقت میڈیا کے پلیٹ فارم سے اوریت اس کی اثر انگیزی دو چند ہو جائے گی بجائے اس کے کہ کوئی اپنے اپنی سطح پہ لوگ کر رہے ہیں کہاں لیکن یہ اس فارم پہ آپ اگر ایک سماجی موضوعات پہ لوگوں کے ادر یہ چیزیں یہ بھی ایک شعور ہے بلکہ شعور پہلے آگاہی کے لیے یہ کر رہے ہیں آپ تعلیم اور تربیت کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں یہ بہت بڑی سوشن سرورس ہے اس کا دنیا میں بھی عجل ملے گا اور شکریہ بہت بہت آپ کا جی ناظرین کیونکہ کلوزنگ کا ٹائم ہو گیا اور میرا خیال ہے کلوزنگ پہ مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے باقی سب چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں اس کے ساتھ اپنے میز بان ڈاکٹر محمد اجاز صندوق کو اجازت دی دیئے اللہ حافظ